بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ پورس گریجویٹ کالیج اٹر کی طرح سے سوہل با سے آپ کو ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس میں کوش آمدید کہتا ہے آج لیکچر نمبر ایٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ اکانومیٹکس کا پیپر ٹو چپٹر ون کر رہے تھے پیج نمبر ٹین تک پڑھ لیا تھا کنزمشن ایز ای فنکشن آف انکم سی اکول ٹو سی ناٹ پلس سی وائی جس میں دو ویریابلز ہیں کنزمشن اینکم دو پیرامیٹرز ہیں سی ناٹ اور سی سی ناٹ کو انٹرسیپٹ بھی کہتے ہیں اور سمال سی کو سلوپ بھی کہتے ہیں اس کنزمشن فنکشن کو آپ ڈیگرام کے تھو شو کر سکتے ہیں ٹیکنگ انکم آن ایکس ایکسس کنزمشن آن وای ایکسس یو دراؤ ای سٹیل لائن سٹارٹنگ پرام لیفت ٹو رائیٹ اپورڈ سلوپنگ اچانگ ناٹ کنشنی پرامで کنزمشن آن وای اگسیپنی تارٹنگ کنزمشن ناٹ کنگران ناٹ fear مارجنل پرپنسٹی ٹو کنزیوم سمال سی ایڈ دیز ٹو پوائنٹس رائٹ اینگل ٹرائنگل میں جو رائٹ سائیڈ اس اینگل کا حصہ ہے اسے پرپنڈگولر کہتے ہیں اور نیچے جو حصہ ہے اس کو بیس کہتے ہیں تو یہ بیس جو ہے اس کے دو پوائنٹ ہیں جو آپ ایکس ایکسز پر انکم پر لے کر آئیں تو آپ کو انکم میں چینج ہوگی کس سے کس جگہ تک انکم ہے وہ چینج ہوگی ڈیلٹا وائی اور جو پرپنڈگولر ہے اس کے سٹارٹنگ اور انڈ پوائنٹ ہے یہ اگر پوائنٹ آپ کنزمشن کی طرف لے کر جائیں تو آپ کو کنزمشن کا سٹارٹ اور انڈ پتہ چلے گا پھر ڈیلٹا سی آپ نکال سکتے ہیں چینج ان کنزمشن تو ایم بی سی کا فرمولہ بتا چکا ہوں ڈیلٹا سی اور ڈیلٹا وائی آپ کنزمشن کی چینج کو انکم کی چینج پر ٹیوائیڈ کریں تو you get small c you can also find the small c with the help of derivative اگر آپ کو equation دی گئی ہے تو derivative کی طرف بھی آپ ایم بی سی معلوم کر سکتے ہیں ٹیبل دیا گیا ہے تو پھر ایم بی سی کے لیے ڈیلٹا سی اور ڈیلٹا وائی معلوم کریں یہ جو ابھی ایکویشن دی گئی تھی وہ ایک سنگل ایکویشن تھی تو اسے آپ سنگل ایکویشن مادل کہتے ہیں اگر ایک سے زیادہ ایکویشن ہوں گی تو اسے ملٹی ایکویشن مادل کہتے ہیں یہ آپ کی سیملٹینیس ایکویشن ہوتی ہیں ریکرسیو ایکویشن ہوتی ہیں بلاغ ریکرسیو ہوتی ہیں جو آئندہ چپٹرز کے اندر آئیں گی مور دین وان ایکویشن ہو تو اسے ملٹی ایکویشن مادل کہتے ہیں دی اباؤ کنزمشن مادل is a سنگل ایکویشن مادل اب اس کا تیسرا پوائنٹ ہے سپیسکیشن آف سٹیٹیسٹیکل آر ایکانومیٹرک مادل اب پہلے پوائنٹ کے اندر پڑ چکے ہیں پہلے اسے کے اندر کہ آپ ایکنامیس کی جو تھیوری ہے انیلسز ہے اس کو کیسے سپیسیفائی کرتے ہیں سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے کینز کی جو تھیوری آپ کو بتائی تھی وہ مینوالی ایز انکم انکریزز کنزمشن آلسو انکریزز وہ تھیوری جو تھی وہ آپ کی سٹیٹمنٹ تھی سیکنڈ کے اندر اس کو ماتھمیٹکل فارم میں بیان کیا گیا تھا جیسے سی ایکول ٹو سی نارٹ پلس سی وی اب اسی مادل کو آپ نے بیان کرنا ہے سٹیٹسٹیکس کل میں اور ایکانومیٹکس مادل تو اس میں کیا لکھا ہے آپ جو پہلے پڑ چکے ہیں کنزمشن اور انکم کا ریلیشنشپ اس میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ان کا ریلیشنشپ جو ہے ایکزیکٹ ہے ایکزیکٹ سے مراجعہ ہوتی ہے کہ انکم کے ہی وجہ سے ہی کنزمشن ایفیکٹ ہوتی ہے انکم انکریز کرے گی تو کنزمشن بھی کرے گی انکم ڈیکریز کرے گی تو کنزمشن بھی ڈیکریز کرے گی اس کو ایکزیکٹ کہتے ہیں اور کوئی فیکٹر انوال نہیں ہوتے یہ دو ہی ویریبل انوال ہوتے ہیں اسے ایکزیکٹ اور ڈیٹرمنسٹک ریلیشنشپ کہتے ہیں لیکن نارملی ایسے ہوتا ہے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ ریلیشنشپ جو ایکنامکس ویریبلز کے درمیان ہوتا ہے وہ ان ایگزیکٹ ہوتا ہے ایک ہی ویریبل دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا اور بھی ویریبلز ہوتے ہیں اب نیچے اس کی ڈیٹیل لکھے ہوئی ہے thus if we were to obtain data on consumption expenditure and disposable income of a sample say 500 families and plot these data on graph we would not expect all 500 families observations to lie exactly on the state line تو ادھر تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم یہ clear کرنے کے لیے ان ایگزیکٹ اور ان ایگزیکٹ کو تو ایک sample لیتے ہیں 500 families کا 500 families ہیں 500 families سے مراد ہے 500 houses ہیں ان کے آپ گھر جائیں ان کا data لیں جی ایک گھر جائیں آپ کی income کتنی ہے اور consumption کتنی ہے اور دوسرے گھر جائیں تو income کتنی ہے consumption کتنی ہے تو ایسے 500 families کے گھر آپ جائیں تو آپ کو data collect ہوگا آپ اس کو اپنے copy register پر نوڈ کر لیں پھر اس کا graph بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے point جو آپ کا table ہے income اور consumption کا آپ نے 500 تک آپ نے لیا ہوا ہے یہ graph کی اوپر ایک ہی line پر نہیں آتے مراجعہ ہوتی ہے کبھی income زیادہ ہوتی ہے کبھی consumption تھوڑی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے کبھی زیادہ رفتار سے زیادہ تو 500 families کا اگر آپ relationship دیکھیں consumption کے ذات تو کسی کی income کے against consumption income کی increase کرے consumption تھوڑی سی increase ہوتی ہے ایک اور family ہو سکتی ہے income کی increase کرنے سے consumption زیادہ increase ہوتی ہے ایک اور family ہوتی ہے income کی increase کرنے سے consumption بہت زیادہ increase ہوتی ہے کچھ ایسی families بھی ہوں گی income کی increase کرنے سے consumption decrease ہو جائے تو مختلف قسم کے آپ کو result show ہوں گے تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے point اس line پر نہیں آتے کنزمشن کے اوپر اور بھی factor involved ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کنزمشن انکم کی increase کرنے سے کنزمشن تھوڑی increase ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے یا ویسی کنزمشن increase ہو جائے یا ویسی کنزمشن decrease ہو جائے اس کی مختلف reasons ہو سکتی ہیں for example size of family age of family members taste اور اسی طرح اور بھی factors ہو سکتے ہیں size of family کے اندر اگر family کا size چھوٹا ہے تھوڑے افراد کر کے ہیں تو کنزمشن تھوڑی ہوگی زیادہ family کے افراد ہیں تو کنزمشن زیادہ ہوگی age of family اگر family کی age جو ہے وہ young لوگوں پر زیادہ ہے تو کنزمشن زیادہ ہوگی old age زیادہ لوگ ہیں تو ان کی کنزمشن کم ہوگی اسی طریقے سے جس طریقے سے taste اگر لوگوں کا develop ہو جائے جس چیز میں اس کی کنزمشن زیادہ ہوتی ہے اور جس چیز کا taste develop نہیں ہوتا اس کی کنزمشن کم ہوتی ہے seasonal changes بھی ہوتی ہیں جس جو season جا رہا ہو اس season کے حساب سے کنزمشن زیادہ ہو جاتی ہے without that season کنزمشن کم ہو جاتی ہے جیسے سردیوں میں گرم کپڑوں کی زیادہ demand ہوتی ہے کنزمشن بڑھ جاتی ہے اور گرمیوں میں ٹنڈے کپڑوں کی demand زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بھی زیادہ factors ہو سکتے ہیں to allow for the inexact relationship between economic variable the econometrician would modify the deterministic consumption function as follows اب جو ہے اس inexact relationship کو شو کرنے کے لیے ہم اس equation کے اندر کیا change لاتے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اب نئے slide میں آپ دیکھ رہے ہیں y equal to beta naught plus beta 1x plus ui اور c equal to c naught plus cy plus ui پہلی بھی mathematical equation ہے دوسری بھی mathematical equation ہے پہلی mathematical equation میں x y symbols use ہو رہے ہیں دوسری میں economics کے symbols use ہو رہے ہیں ایک چیز جو آپ پہلے پڑھتے رہے ہیں پہلے کی تھی equation mathematical کے اندر اس میں u کا ذکر نہیں ہوتا تھا یہ u دونوں کے اندر add ہو رہا ہے یہ others variables ہیں نیچے لکھا ہے where ui known as the random variable or stochistic variable or disturbance term or error term یہ اس کے مختلف نام ہے random variable بھی اسے کہتے ہیں stochistic variable بھی کہتے ہیں disturbance term بھی کہتے ہیں error term بھی کہتے ہیں زیادہ در random variable use ہوتا ہے ui i سے مراد different variable ہیں ui کی جگہ one لکھیں تو پہلا variable آ سکتا ہے جیسے size of family u2 لکھیں تو age of family u3 لکھیں تو taste develop ہوتا ہے u4 لکھیں seasonal changes ہوتی ہیں اس طرح سے u5 ہو سکتا ہے u6 تو بہت ساری u ہو سکتے ہیں ان variables کے الگ الگ symbol بھی ہو سکتے ہیں جیسے beta 1x کے بعد beta 2 ایک اور variable z کہہ سکتے ہیں اس طرح سے مختلف variables تو یہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو explain نہیں کر سکتے ان تمام variables کو independent variables کو ui کی میں لکھ لیتے ہیں ایک x independent ہے باقی سارے ui میں شامل ہوتے ہیں نیچے آپ دیکھیں لکھا ہے the random variable ui may well represent all those factors that affect consumption but not taken into account explicitly یہ ui جو ہے ایک رنڈا ویریبیل ہے جس کے اندر تمام factors شامل ہوتے ہیں جو کہ consumption پر effect کرتے ہیں جیسے size of family age of family taste وغیرہ but not taken into account explicitly لیکن اس کو بقاعدہ طور پر آگے میر نہیں کرتے یہ ایسی رہتا ہے the above equation are the examples of economic model اب یہ جو اوپر جس میں ui شامل ہے اس کو آپ economic model کہتے ہیں ایکانومیٹکس model جو ہے of consumption function can be shown in the figure below اب اس آج کے لیکچر میں آپ اس کو equation کی صورت اس کو graph کی صورت میں بتائیں گے کہ یہ جو mathematical equation ہے جس کے اندر ایکانومیٹکس والی equation آگئی ہے statistical کے لئے رینڈم میری بلا گیا اس کو graph میں کیسے شو کرتے ہیں ویسے تو x اور y ہوتا ہے اور ui کس جگہ شو ہو رہا ہوگا یہ آپ کو next لیکچر میں بتاؤں گا اللہ حافظ best of luck